رب پشلی صدری و یسر لی امری و احلال اقتطم النسانی یفقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تشوی سبق کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تشوی کی تعریف علم بیان کی اسطلاح میں کسی بھی ایک چیز کو کسی خاص وصف یعنی کسی خاص خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند یا اس دوسری چیز کی طرح قرار دینا تشوی کہلاتا ہے مثلا کسی شخص کے دانتوں کی خوبصورتی اور صفیتی کو واضح کرنے کے لیے اگر ہم کہتے ہیں اس کے دانت موتیوں کی طرح صفیت ہے تو یہ تشوی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کسی بچے کی خوبصورتی کو ثابت کرنے کے لیے خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے ہم مثال دینا چاہتے ہیں تو ہم تشوی کا استعمال اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم کہہ دیں کہ بچہ پھول کی طرح خوبصورت ہے اب یہ بات ہم بڑا راست بھی کہہ سکتے تھے یعنی ہم کہہ سکتے تھے کہ اس کے دانت سفید ہیں یا بچہ خوبصورت ہے لیکن اس سے بیان میں خوبصورتی پیدا نہ ہوتی اور نہ ہی بزاحت تک موجود ہوتی اس جملے میں لہذا تشوی بیان میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے یاد رکھئے تشوی کا مقصد عام چیز کی خوبی کو واضح کرنا اور اس کی وضاحت کرنا ہے تشوی سے بعد میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور بیان دلچسپ ہو جاتا ہے تشوی کا استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ دو باتیں ضرور یاد رکھئے جب بھی کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے تشوی دیں تو یاد رکھیں کہ دونوں میں کسی مشترک وصف یا کسی مشترک خوبی کا پایا جانا ضروری ہے جس طرح جب ہم نے دانتوں کو تشوی دی تھی موٹیوں سے تو ہم نے یہ بات مد نظر رکھی تھی کہ دونوں میں وصف کا ایک خوبی کا پایا جانا لازم ہو اور وہ خوبی کیا تھی؟ سفیدی اسی طرح سے جب ہم نے کہا کہ بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے تو اس میں بھی تشوی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھا تھا کہ بچے اور چاند میں کوئی ایک مشترک وصف ضرور پایا جائے اور وہ مشترک وصف تھا خوبصورتی اب دوسری بات تشوی کا استعمال کرتے ہوئے یاد رکھئے کہ جب بھی آپ کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے تشوی دے تو دوسری چیز یعنی جس چیز سے تشوی دی جا رہی ہے یہ یاد رکھئے اور اس بات کا خیال رکھئے کہ اس دوسری چیز میں اس وصف کا زیادہ پایا جانا ضروری ہے یعنی وہ وصف یا وہ خوبی دونوں چیزوں میں کچھ حد تک موجود ہوگی لیکن ہمیشہ یاد رکھئے کہ جس چیز سے تشوی دی جا رہی ہوگی اس چیز کے پاس اس وصف کا زیادہ پھونا ضروری ہے ایک مطبع پھر میں وہی مثالیں دہرا دیتی ہوں جو ہم پہلے شروع سے استعمال کرتے آ رہے ہیں سبق میں ہم نے کہا تھا کہ بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے تو بچے میں بھی وصف موجود تھا خوبصورتی کا اور چاند میں بھی وصف موجود تھا خوبصورتی کا لیکن چاند جو کہ دوسری چیز ہے چاند میں یہ وصف زیادہ موجود تھا اسی وجہ سے ہم نے بچے کو چاند سے تشوی دی تھی بلکل اسی طرح جب ہم نے کہا کہ اس کے دانت موٹیوں کی طرح سفید ہیں تو جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے دانتوں میں بھی سفیدی کی خوبی پائی جاتی تھی اور موٹیوں میں بھی سفیدی کی خوبی پائی جاتی تھی لیکن ان دونوں چیزوں میں سے جو دوسری چیز ہے یعنی موٹی اس میں یہ چیز زیادہ پائی جاری تھی زیادہ سفیدی پائی جاری تھی یہی وجہ ہے کہ ہم نے موٹیوں سے تشوی دی اب دیکھ لیجئے ارکان تشوی جو کہ پانچ ہوتے ہیں اب ہم ایک ایک کر کے ان ارکان تشوی کا جائزہ لے لیتے ہیں ان کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جملے کے ذریعے ان کا استعمال بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ارکان تشوی میں ہم دیکھیں گے مشبہ یاد رکھئے ہم جس بھی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دے رہے ہوتے ہیں دوسری چیز کی طرح قرار دے رہے ہوتے ہیں وہ چیز مشبہ کہلاتی ہے مثلا ہم نے کہا کہ بچہ چاند جیسا خوبصورت ہے اس میں کس چیز کو ہم دوسری چیز کی طرح قرار دے رہے ہیں بلکل درست بچے کو اب اس میں مشبہ کیا ہوگا ہمارے پاس جی بچہ بلکل درست اب ہم دیکھ لیتے ہیں ارکان تشوی میں سے نمبر دو پہ آتا ہے مشبہ تاریف یاد رکھیے گا مشبہ جملے میں موجود وہ حرف ہے یا وہ چیز ہے جس چیز سے تشوی دی جا رہی ہے اور جس کا زیادہ ہونا ضروری ہے یہ چیز ہے مشبہ ہم ایک مطبع پھر وہی مثال لے لیتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے لی وہ مثال ہے بچہ چاند جیسا خوبصورت ہے اب ہم نے بچے کو کس چیز سے تشوی دی چاند سے لہٰذا ہم مشبہ باعث جملے میں کیا ہوگا شاباش چاند بلکل درست اب ہم دیکھ لیتے ہیں ارکان تشوی کا تیسرا رکن جو کہ ہے وجہ شبہ یعنی کس وجہ سے ہمیں یہ شبہ ہو رہا ہے کہ بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے تاریف ہوگی اس کی وہ مشترک صفت یا وہ مشترک خوبی جس کی بنا پر ہم کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز جیسا کہہ رہے ہیں یہ چیز ہوتی ہے وجہ شبہ ایک مطبع پھر دیکھ لیجئے وہی مثال بچہ چاند جیسا خوبصورت ہے ہم نے کہا کہ بچہ چاند جیسا خوبصورت ہے بچے اور چاند میں وہ کون سی مشترک صفت تھی وہ کون سی خوبی تھی جس کی بنا پر ہم نے بچے کو چاند جیسا خوبصورت کہا تو ان دونوں میں جو مشترک چیز تھی مشترک صفت تھی وہ تھی خوبصورتی بچہ بھی خوبصورت ہے اور چاند بھی خوبصورت ہے دونوں میں مشترک صفت ہے خوبصورتی یہی وجہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ جو وجہ شبہ ہے جس وجہ سے ہمیں شبہ ہوا کہ دونوں کے ایک جیسا ہونے کا وہ ہے خوبصورتی ارکان تشبیح میں موجود چوتھا رکن حرف تشبیح وہ الفاظ یا حروف جو تشبیح دینے کے لیے استعمال کیے جائیں مثلا بچہ چاند جیسا خوبصورت ہے اس میں ہم نے کون سے حرف استعمال کیے ہیں بچے کو چاند جیسا خوبصورت قرار دینے کے لیے تو یہ حرف یا لفظ ہے ہمارے پاس جیسا جیسا لفظ بتا رہا ہے کہ ہم بچے کو خوبصورت قرار دینے لگے ہیں وہ بھی چاند جیسا اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے حرف تشبیح بھی ہوتے ہیں مثلا کی طرح کے جیسا یہ بھی حرف تشبیح ہیں اب آ جاتے ہیں ہم آخری رکنے تشبیح پر جو کہے غرض تشبیح اور غرض تشبیح جس مقصد کیلئے تشبیح دی جاتی ہے وہ مقصد غرض تشبیح کہلاتا ہے مثلا بچہ چاند جیسا خوبصورت ہے اس میں ہماری غرض کیا تھی ہم کیوں تشبیح دینا چاہتے تھے بچے کو چاند سے تو ہماری غرض تھی خوبصورتی کو ظاہر کرنا ہم بچے کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے اسے چاند سے تشبیح دینا چاہتے تھے لہٰذا غرض تشبیح اس جملے کے اندر ہے خوبصورتی ظاہر کرنا امید ہے آپ کو تشبیہ اور ارکان تشبیہ اچھی طرح سمجھ آ چکے ہوں گے اب ہم ایک مرتبہ مشک کر لیتے ہیں تشبیہ ارکان تشبیہ کی ہم الگ الگ کر کے کچھ جملے میں آپ کو دیتی ہوں اور ان جملوں کو آپ کے سامنے ہی میں بلکل الگ الگ کر دیتی ہوں کہ یہ کون سے ارکان تشبیہ اس کے اندر کون سا لفظ کون سا رکھنے تشبیہ بنتا ہے اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ امتحان میں آپ کو سوال دیا جاتا ہے اس میں بعض وقت آپ کو کچھ جملے دے دیے جاتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ ارکان تشبیہ کی نشان دہی کیجئے یعنی پہچانی ہے کہ یہ جو جملہ دیا گیا ہے اس میں کون سا لفظ کون سا رکھنے تشبیہ بنتا ہے تو آپ ان کو دو طریقوں سے حل کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے دونوں طریقے دکھا دیتی ہوں اب آپ پہلا طریقہ آپ کے سامنے موجودے حل کرنے کا کہ آپ سب سے پہلے اوپر مثال تحریر کر لیجیے جو آپ نے حل کرنی ہے مثلا یہاں پر جملہ ہے علی شیر کی طرح بہاتر ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے آپ کے لئے ایک اور مثال بھی تحریر کر دی ہے پانی برف کے جیسا تھنڈا ہے اب اگر دو یا دو سے زیادہ بھی مثالیں دین ہو تو آپ اسی طریقے سے ایک ہی مطبع ایک یہ ٹیبل بنا کر آپ انہیں حل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹیبل بناتے ہوئے اوپر نمبر لکھئے ٹھیک ہے نمبر کے ساتھ جو ابھی پانچ حرکان تشبیح میں نے آپ کو بتائے ہر ایک کو الگ الگ کولم میں تحریر کر لیجیے یعنی سب سے پہلے آپ لکھئے نمبر پھر لکھئے مشبہ پھر مشبہ با وجہ شبہ حرف تشبیح اور حرض تشبیح ٹیبل تیار کر لیجیے اور نیچے دو جملوں کو آپ کرنا چاہتے ہیں تین کو اس کے حساب سے کولم بنا لیجیے اب نمبر میں آپ سب سے پہلے لکھئے آپ پہلے نمبر کا جملہ حل کرنے لگے ہیں پہلے جملے میں مشبہ ہے ہمارے پاس علی کیونکہ ہم علی کو تشبیح دے رہے ہیں مشبہ باہ شیر کیونکہ ہم علی کو تشبیح دے رہے ہیں شیر سے وجہ شبہ کس وجہ سے کونچی چیزیں دونوں میں مشترک ہوئی ہے یا مشترک صفت ہے تو جو مشترک ہوئی یا مشترک جو صفت ہے وہ دونوں کی بہادری ہے یعنی علی بھی بہادر ہے اور شیر بھی بہادر ہے تو یہ وجہ شبہ ہے حرف تشبیح کون سے حرف ہیں جو ہم نے تشبیح دینے کیلئے استعمال کیے ہیں وہ ہیں کی طرح پھر آخر میں ہمارے پاس آ جاتا ہے بچ جاتا ہے بہادر ہے غرض تشبیح ہماری کیا غرض کیا ہے ہم کیوں علی کو شیر سے تشبیح دینا چاہتے ہیں تو ہماری غرض ہے بہادری ظاہر کرنا علی کی لہٰذا ہم ایک ایسی چیز جو اس سے زیادہ بہادر ہے اس سے ہم علی کو تشبیح دے کے اس کی بہادری ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح دوسرا جملہ دیکھ لیجئے پانی برف کے جیسا تھنڈا ہے نمبر میں نمبر دو لکھ لیجئے کیونکہ یہ دوسرا جملہ ہے مشبہ پانی ہے مشبہ با پانی کو ہم کس چیز سے تشبیح دے رہے ہیں برف سے تشبیح دے رہے ہیں وجہ شبہ ہمیں یہ کیوں شبہ ہو رہا ہے کہ پانی اور برف ایک جیسے ہیں یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ پانی اور برف میں کون سی صفت ہے جو مشترک ہے تو وہ صفت جو دونوں میں مشترک ہے وہ ہے تھنڈک حرف تشبیح جو ہم نے جملے میں سمال کی ہے وہ ہے کے جیسا اور کیوں ہمیں ضرورت پیش آئی غرض تشبیح کیا آتی ہے ہمیں یہ تشبیح استعمال کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی کیونکہ ہم پانی کی تھنڈک ظاہر کرنا چاہتے تھے لہٰذا ہم نے غرض تشبیح میں لکھ دینا ہے تھنڈک ظاہر کرنا غرض تھی اسی مثال کو آپ ایک اور طریقے سے بھی حل کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح سے کالم نہیں بنانا چاہتے آپ پانچوں جو ارکان تشبیح ہیں پانچوں جو رکن ہیں پانچوں جو اجساں ہیں وہ نمبروں کے ساتھ لکھ لیجئے جس طرح آپ کو اپنے سامنے بھی اس تین پر لکھیں نظر آ رہے ہوں گے نمبر ایک پہ لکھ لیجئے مشبہ نمبر دو پہ مشبہ نمبر تین وجہ شبہ نمبر چار حرف تشبیح اور نمبر پانچ غرض تشبیح پانچوں نقات تریر کر دیجئے اس کے بعد ایک کے کر کے جملے میں سے لکھتے جائیے جملہ سامنے رکھئے اور تریر کر دیجئے یعنی مشبہ ہم کس چیز کو تشبیح دے رہے ہیں علی کو دے رہے تھے لکھتی جئے علی کس چیز سے تشبیح دے رہے ہیں مشبہ با شیر سے تشبیح دے رہے ہیں شیر لکھتی جئے مشبہ با کے آگے نمبر تین پر آتا ہے وجہ شبہ ہمیں کیوں کس وجہ سے شبہ ہوا کہ علی اور شیر ایک جیسی چیزیں ہیں ٹھیک ہے کونسی خوبی تھی دونوں میں مشترک تو وہ بہادری کی خوبی تھی جو دونوں میں مشترک تھی لہٰذا وجہ شبہ ہو جائے گی بہادری اگلا دیکھ لیجئے حرف تشبیح تشبیح دینے کے لیے ہم نے کون سے الفاظ استعمال کیے کی طرح آخری ہے غرض تشبیح ہماری غرض کیا تھی کیوں ضرورت پیش آئی کہ ہم نے تشبیح دیتے ہوئے علی کے لیے شیر کا استعمال کیا تو ہم علی کی بہادری ظاہر کر رہا جاتے تھے لہذا ہم نے علی سے ایک زیادہ بہادری چیز کا ذکر کر کے اس کی بہادری کو ظاہر کیا ہماری غرض تھی بہادری ظاہر کرنا اب میں آپ کو یہاں پر پانچ جملے دے رہی ہوں ان پانچ جملوں کو آپ مشک کر سکتے ہیں ان پانچ جملوں کی آپ مشک کر سکتے ہیں انہیں مشک میں استعمال کر سکتے ہیں نمبر ایک ہے اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے نمبر دو ریحان پہاڑ کی طرح مضبوط ہے نمبر تین میرا بھائی چیتے کی طرح پھرتیلا ہے نمبر چار عثمان حاتم تائی کی طرح سخی ہے اور نمبر پانچ لومڑی کی طرح چالاک ہے ان پانچوں جملوں کی مشک کیجئے اور مشک کرنے کے بعد لازمی طور پر چیک کروائی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اقتطام ہوتا ہے امید ہے آپ کو تشبیح اور ارکان تشبیح سمجھ آ چکے ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے اپنے گھروانوں کا خیال رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ